ویورز جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیپ اینڈر اوپنر پر سوش شکیل ان کے لیے یہ ہمارا ایک ہونیار سپوت ہے جس طرح ارشد ندیم جنہوں نے جیولن تھرو کر کے اپنے آپ کو پورے پاکستان اور ہندوستان اور دنیا کے کئی ممالک میں اپنے آپ کو پروف کیا منوایا ہے ایسی ہمارا یہ بچہ سوش شکیل اس کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ ایک پنجابی کا ایک مہورہ ہے صدقے جانوہ آپ نے سناؤ گا صدقے جانوہ اور میں سوچ رہا تھا جب میں نے سوش شکیل کی بیٹنگ دیکھی اور جس طرح سے ماشاءاللہ یہ پرفارم کر رہا ہے تو میں نے کہا کہ صدقے جانوہ جو ہے یہ تو سوش شکیل کے لیے کوئی اس کے حساب سے یہ کچھ پروپر نہیں ہے اس سے کچھ آگے بڑھ کے ہونا چاہیے تو میں نے سوچ کر کے بہت زور مار کے اس کے میں نے آگے لگایا صدقے جانوہ کے واپس ہی نہ آما یعنی کہ یہ ایسا بندہ ہے ایسا کرکیٹر پاکستان کو ملا ہے گوہر اے نایاب جس نے یقین کریں کہ کئی رکار توڑیں ٹھیک ہے اور جس طرح یہ ماشاءاللہ بھی بیٹنگ کر رہے ہیں آؤٹسٹنڈنگ آپ ان کے اگر جو بنگلہ دیش کے خلاف پہلے ٹیس میں انہوں نے جو بیٹنگ کی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ بس آؤٹسٹنڈنگ بیٹنگ دیکھیں شہو سکیل آج شکیل جب پہلے ٹیس میں بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو اس وقت وکٹ کا جو بہیوئر ہے نا وہ بڑا خطرناک تھا وہ بیٹس میںوں کو ٹکنیک کا ناچ مچھا رہی تھی تو ٹکنیک کا ناچ مچھا رہی تھی بول کبھی ادھر نکلے کبھی ادھر نکلے اور بیٹس میں اس کو تو ایون آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ دنیا کے جو ٹاپ ٹاپ فائد بیٹرز ہیں بابر آزم ان میں سے ایک ہیں بابر آزم پر کیا حال تھا آپ نے دیکھا کہ جس طرح لٹنگ داس نے ان کا کیش پکڑا ماولس زبردست قسم کا تھا اور وہ زیرو پر آؤٹ ہو گئے آج اسی تیسی گیند کے اوپر اسی طرح شان مسود جو کاؤنٹی کھیلتے ہیں انگلینڈ کی کتنی جو ٹاپ گرین بکٹس ہیں اور بڑی مشکل بکٹس ہیں جب باؤنس ہوتا ہے سوئنگ کرتا ہے گیند وہاں کھیل کر آ رہے ہیں سب شان مسود کیا کیا تھا پھر عبداللہ شفیق جو بڑے ٹیلنٹڈ بیٹس میں ہیں ان کا بھی اشار دیکھ لیا لیکن ایک ایسی نینگ پہ جب پاکستان کو ضرورت تھی سوش شکیل نے اپنی جو بیٹنگ کی ان کی گارڈ گفٹ ایبلیٹیز ہیں جس کو انہوں نے محلوب کر کے شائن کیا ہے اپنے آپ کو بنایا ہے آؤٹسٹینڈنگ کیا زبردست انہوں نے بیٹنگ کی گیت بڑی مشکل تھی اور اس وقت جو ان یہ بنگلہ دیش کے بولر تھے شوروے ناہی درانا اور مہندی احسن یہ زبردست بولنگ کر رہے تھے بیٹسمنوں کے لیے آپ نے دیکھا کہ پہلے نو ورز میں جو سولہ انس پہ تین مٹھتے ہیں اور جو اس کے بعد سوش شکیل اور پھر سائم ایو انہوں نے جب پاکستان کو ایک اچھا نائنٹی ایٹ کا جو انہوں نے پارٹنشپ کی اس میں سوش شکیل کی پھر آپ دیکھیں کہ وکٹ پیٹ ٹیمپرامینٹ اس نے کیا کیا سوش شکیل نے مارنے والی گین کو انہوں نے مارا ہے اور سمجھ جو گین مشکل تھی اس کو انہوں نے سمجھ کے کھیلا ہے یعنی کہ وکٹ کو بال کو انہوں نے پورا ریڈ کیا ہے کہ یہ بال مارنے والا ہے اس کو میں نے ہٹ کرنا ہے اب انہوں نے باؤنڈر کو اس پار اس کو چوکر سید کیا جہاں وکٹ با بال کو انہوں نے روکنا تھا ڈیفینس کرنا تھا اور بڑا کیر فلی موتا ہاتھوں کے کھیلنا تھا تو سعود نے ویسی بیٹنگ کی تو جو سعود نے بیٹنگ کی ہے آؤٹسٹینڈنگ اور انہوں نے وکٹ پر کھڑے ہو کر ایک سو افتالیس ستوں بنائے بات افسوس یہ کہ وہ اپنی ون ففٹی مکہ ملنے کر پائے لیکن اپنا کام وہ کر گئے ایک دو سو اکسٹ بالز انہوں نے کھیلی نو چھوکے انہوں نے لگائے اور چوون کا ان کا حوصت رہا ٹھیک ہے آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی اور سعود شکیل نے اپنے آپ کو پروف کیا اس کے اندر ٹیلنڈ بھی ہے ٹیمپرامنٹ بھی ہے اور ٹیکنیک بھی ہے دیکھیں نا ٹیکنیک یہ ہے کہ آپ کس سٹینڈرڈ کی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ ریڈ بول کرکٹ کھیل رہے ہیں جہاں آپ کو ٹیمپرامنٹ اور ٹیکنیک دونوں نہیں چاہیے جسے وہ آج ہمارے جو کوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستانی پلیئرز کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل کرگٹ کا سینس نہیں ہے کس گیم کو کس موقع پر کب بیٹنگ کرنی ہے کس مول کو ہٹ کرنا ہے کس کو ڈیفینس کرنا ہے تو ہمارے جو بیٹنگ کی جو ٹیکنیک کے اوپر ہمارے کوچز بھی اس کو پر کرتے ہیں تو سعود شکیل نے وہ بلکل اس بچے نے پورا اپنا جو ایک ٹیمپرامنٹ ٹیلنٹ اور ٹیکنیک ٹیسٹ میچ کے حوالے سے اس نے شو کی ہے اور یقین کریں کہ یہ بہترین ٹیسٹ پلیئر پاکستان کو ملا ہے آپ دیکھیں انہوں نے دو سو آٹھ جو سریلر کے اخلاق کیے تھے کہا میں گالے ہاں گالے ٹیسٹر ہاں گالے ٹیسٹ کے اندر ہی وہاں انہوں نے دو سو آٹھ نس کیے تھے یعنی کہ وہ بھی انہوں نے ایک ریکارڈ بنایا تھا کہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر پہلا پاکستانی بیٹسمن جس نے جا کے ڈبل سینچری سکور کی اس کے بعد ایک عبداللہ شفیق نے بھی ان کو دھوڑی انکریجمنٹ بھی لی انہوں نے پھر بھی باہت میں دبل سینچری کے لیکن اپ پہلا پاکستانی کے سریلر�änکس کی زمین پر دبل سینچری کی پھر انہوں نے ایک سینچری کی تھی نیوزلینڈ کے خلاف آپ بمیت سے کراچی میں تھی نیوزلینڈ کے خلاف انہوں نے سینچری کی انہوں نے تھی اور ایک سو vat�가ز انہوں نے رنس کیویں ہے کیا انہوں نے دس یا گیارہ ٹیس میچ ہوئے حالتوں بھی ایک علبانًا сی چوکا کہ انہوں نے بالکل آج جسمک پاکستان مشکل میں تھا انہوں نے وکٹ پہ آ کر اپنے کلاس شو کی اور پاکستان جو ابھی چار سو اٹالیس تک مہنچا ہے انہوں نے محمد رزوان کے ساتھ بہت بڑا کنٹیویشن سہود شکل کا ہے کیونکہ پہلے تو یہ وکٹ کیوں پر تھے سائم ایوب کے ساتھ اور پھر انہوں نے جس طرح انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر بیسری اینکس چندر اپنے ایک ہزار اینکس مکمل کیے ہیں تو یہ کام تو جعوید بھی ازاد بھی نہیں کر سکے ٹھیک ہے میں نے آپ کل آپ کو بتایا تھا اپنے ایک ویڈیو کے اندر کہ سعید احمد تھے جنہوں نے بیس ویننگ میں اپنے ایک ہزار اینکس مکمل کیے تھے لیکن سو شکل تو گیارہ سے اوپر بھی گیارہ سو سے اوپر بھی چلے گئے تو یہ نمبر ون کی اوپر آگئے ٹھیک ہے تو سو شکل جتنی بھی بچے کی تعریف کی جائے کام ہے ضرورت یہ ہے کہ زیادہ زیادہ ٹیس میچیں دھوں اور گو کے آسفیلیا میں نو ڈاوٹ کہ آسفیلیا کی جو بھی سیریز تھی اس میں یہ چھین ایکس کے اندر مخالبین کا زیادہ زیادہ تیس پیلتیس سکور تھا وہاں پہ یہ کلک نہیں کر پائے تھے لیکن سری لنکا میں اور اب بنگلہ دیش کے خلاف یہاں پہ یہ بہترین اپنی بہترین سلائیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں زیادہ ٹیس میچ ملیں اور اگر ان کو ٹیس میچ زیادہ جو پاکستان سے بہار اگر کھیلنے کو ملے تو جو ان کا نیچرل ٹیلنٹ ہے جو ان کا ٹیپرامنٹ ہے اور جس ٹیکنک سے ہی کھیلتے ہیں یہ اس میں بہت تیزی سے امپروف کریں گے کیونکہ دیکھیں ہماریاں کی جو بکیٹس ہیں وہ عمومن پاکستان ایڈیا ایک جیسا یہ ہمارے سپن ٹریک ہوتے ہیں فاسپولین کے لیے ڈیٹ ٹریک ہیں اور جب آپ بھی جاتے ہیں آسٹریلیا میں انگلینڈ میں نیوزیلینڈ ساؤتھ افریقہ تو ٹریک فاس ہے وہاں پہ وہاں اصل میں بیٹسمن کی ٹیکنک کا صحیح اندازہ ہوتا ہے ٹیپرامنٹ کا کہ کتنے بڑے بیٹسمن ہیں تو وہاں ان کی جو ٹیکنک کا ہے صحیح معنیوں پتہ پڑے گا بل آگے جو سیریز آ رہی ہیں وہ بھی دو ہم سیریز آ رہی ہیں لیکن ابھی پاکستان نے جو غیر ملکی دورے کرنے ہیں سو ہوپ کے سون شکیل آ اپنے اس آ جو ان کی بیٹنگ سے اور بلے سے جو رنس کا تشمہ پھوٹ رہا ہے بل اس کو کنٹینو رکھیں گے اور پاکستان کے لیے یہ اور جاوید میا دار آہ محمد محمد آہ یوسف اور ازمام اللہ اور اسی لیبل کے اور ہمیں کرکٹر آہ افکوس مل گئے ہیں جو کے پاکستان کو سف کریں گے میری بہت ساری دعائیں ہیں سو شکیل کے لیے کہ میں اللہ ہی پروگریس بائی لیپس ان باؤن یہ دھن بھگنی راچ چکنی ترقی کریں کیونکہ دیکھیں سو شکیل اگر بیٹنگ میں اچھا پرفارم کریں گے تو پاکستان کرکٹ کو اور پاکستان کے ریکارڈز کو پاکستان کی پرفارمس کو یہ اوپر لے کے جائیں گے تو سو شکیل کی پرفارمس کے ساتھ پاکستان کی پرفارمس بھی گرو کرے کی پھر پاکستان کی پھر آپ سے ملاقات ہوگی آہ اگلی ویڈیو کے اندر آہ جس میں میں بات کروں گا آہ کچھ اور کرکٹنگ کچھ کے اوپر لیٹیسٹ کے اوپر پوپر بتائیم تک کیر اور آہ 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 ہم آپ کو انشاءاللہی